میے بھائیوں دعا کرنا چاہئے تو ڈاؤٹ کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے لوگ کیسے کرتے ہیں دعا پتا ہے اللہ دیتا تو نہیں ہے لیکن ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں تو ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں یہ صحیح غلط ہے ٹرائے کروں گے کسے ٹرائے کروں گے تم ٹرائے ہونے لائے کھو تمہارا امتحان چل رہا ہے اللہ کا ٹیسٹ لوں گے ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں صحیح بات کیا ہے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دے گا میں بھائیوں میں بہنیں ایک بہت پیاری حدیث ہے اس موضوع پر مسند احمد میں صحیح سنت سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ایسی حدیث کو کیا بولتے ہیں حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انا اندہ زنی عبدی بی جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں اگر میرے بارے میں اچھا سوچے گا تو میں ویسا کروں گا اگر میرے بارے میں برا سوچے گا تو میں ویسا ہی کروں گا پتہ یہ چلا کہ ہم اگر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دیتا ہی ہے تو اللہ ویسا ہی کرے گا اور اگر ہم سوچتے ہیں اللہ نہیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا اب آپ اپنے دل کو منا سکتے ہو کہ نہیں منا سکتے ہو اپنے دل کو مناؤ اور ایمان لاؤ اللہ کے کلام پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اور دنیا کی چیزیں جو آنکھیں سامنے دیکھتی ہیں آنکھوں کے سامنے ان پر زیادہ بھروسہ مت کرو دنیا کی کئی چیزیں سامنے دیکھتی ہے دھوکہ ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان یہ دھوکہ ہے اس دھوکے پر ہم ایمان لائے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لائے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو اللہ نے کہا ہم اس بات کو مانتے ہیں ختم ہے ہماری بات وہی پر اگلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے جب دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی تو یہ وجائیں ہیں اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو بھی پرابلم ہوگا نمبر دو ہم کیا دیکھ رہے ہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو پکاریں گے تو اللہ چھوڑ دے گا پھر دعا کہاں سے قبول ہونے والی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس گمان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہے تو نہیں ہوگی قبول اگر دل حاضر نہیں ہے صرف زبان کہہ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں سنتا ہوں ایسی دعاوں کو موسیقا